بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت والے بڑے خوبصورت جوان میں نے دیکھ ہے اور وہاں ایک سہب علم و فضل ہے ماشاءاللہ میں خود ان کی گفتگو سنتا ہوں اور میں ان سے متاثر ہوں تو بات یہ ہے کہ میں نے ایک گفتگو میں یہ بات کی تھی پروانے کو چراغ بول بول کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام کندہ کرا کے لے ہو انگوٹی پر تو صدیق اکبر سے نہ رہا تو انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مقدس ضرور لکھوا دیا تو اس لیے خاص طور پر میں ان مولویوں کو ضرور کہوں گا کہ جو مساجد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑ دفعہ لکھ دو سبحان اللہ ہم مشرق تھوڑی ہیں اور اس کے بعد لکھتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ تو ان کو چاہیے جہاں جہاں وہ مولوی بارجمان ہیں دفاتر کی مساجد میں پٹرول پمپوں کی مساجد میں اداروں کی مساجد میں وہاں میں نے دیکھا ہے کہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ وہ مجھے نظر نہیں آتا یہ تو شاہ رگ یہیات ہے اس مسئلے کا تعلق تو ایمانیات سے ہے تفرقہ بازی تو نہیں ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو افشہ سلام جب ہم ایک دوسرے پر سلام کہتے ہیں تو محبتیں بڑھتی ہیں نا کینہ ختم ہوتا ہے نا تو اس محبوب کے صلاة و سلام کا کیا مقام ہوگا جس نے ہمیں سلام کرنے کی تنغیب دی ہے پھر وہاں ہم بخل کیوں کریں جن کا نام سنتے ہیں کلے پھکو بڑھتے ہیں تو اب وہ صلاة و سلام یہ تو حکم قرآنی ہے ان اللہ و ملائکاتہ یو سلونا علی النبی یا ایوہ اللہینا آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اس عید کا تعلق صرف زمانہ رسول سے تو نہ تھا نا یہ تو قیامت تک ہمارے لیے قرآن مشہ لہ رہا ہے اور کسی علاقے کا ذکر نہیں ہے کہ امانداروں کو حکم دیا گیا درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو یہ حکم قرآنی آج بھی چمک رہا ہے اب دیکھیں حدیث پاک میں ہے کہ حضرتِ حلیف فرماتے ہیں کرم اللہ تعالی و جہوالکریم کہ میں سرکار کی میت میں چل رہا تھا پہاڑ کی ہر وادی سے یہ آواز آتی السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ ہر پہاڑ کی وادی سے یعنی ہر پتھر سے یہ آواز آتی تھی تو اب بات یہ ہے کہ وہ تبلیغی جبات کے حضرت ذکریہ صاحب نے بھی فضائنِ درود و سلام میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ اس منہگار فقیر لا شے سلیمانی نے ان کے مزار پاک پر فاتح پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور ان کو مزار کو چون بھی لیا داتا صاحب کے مرشد ابو الفضل خطلی ان کے پیر شیخ حسری ان کے پیر شیخ ابوبکر شبلی بغدادی ان کے مرشد جنائد ان کے مرشد سری سکتی وہاں میں نے زیارت کی فاتح پڑھا ان کے مرشد معروف کرخی میں نے زیارت کی پھر امام رضا ان کے مرشد الحمدللہ میں زیارت کی پھر حضرت موسیٰ قاظم ان کے مرشد بناہ گار نے زیارت کی پھر امام جعفر صادق بقی میں زیارتیں کی امام محمد باکر حضرت امام زین العابدین اور پھر ان کا ہاتھ حضرت حسین سے ملا ان کا ہاتھ حضرت علی سے ملا ان کا ہاتھ رسول اللہ سے ملا اور حضرت زکریہ صاحب فرماتے ہیں فضیل درود سلام میں وہی ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ سلسلہ وار جن کا ہاتھ سرکار بدینہ سے ملتا ہے وہ ہر نماز کے بعد لقد جاکم رسولم من انفوسکم تا آخر پڑتے تو خواب میں ان کو سرکار بدینہ کا دیدار ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چوبا اور علامہ سخاوی نے اور جلاع الفہام میں ابن قیم علامہ ابن قصیر کے شگرد پرانی صدیوں پہلے جو باقی لکھا وہی حضرت زکریہ صاحب نے اپنی فضیل عمال میں رکم کیا کہ وہ لکجاک ان پڑتے پھر اس کے تاخر پھر ہر فرضوں کے بعد السلام علیکہ یا محمد پڑتے تو عربی کتابوں سے انہوں نے یہ مسئلہ خص کیا ہے فضیل درود السلام میں تو حضرت ابو بکر شبلی کو سرکار مدینہ کا دیدار ہوا تو سرکار مدینہ نے ابو بکر شبلی کو چوم لیا اب مفتی مکہ کا اگر فون کا نمبر ہے مفتی مدینہ کا امام کعبہ کا تو فون پر پوچھ لو سرکار فرماتے ہیں من احبانی سرکار فرماتے ہیں من رعانی فقادرالحق جس نے مجھے دیکھا حقیقت میں مجھے دیکھا اب صلات و سلام کا حکم قرآنی درود کا بھی سلام کا بھی یہ نہیں کہ حقیم سلاتہ کو پڑھیں کہ بات و زکاة کو چھوڑ دیں پھر تو فتوہ قرآنی لگے گا نماز کو مانتا ہے زکاة کا انکار کرتا ہے شرط امان ہے تو اب انہوں نے جب صلات و سلام علیہ کا یا محمد پڑھا اور سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا حق کو دیکھا تو سرکار نے ان کو چون لیا تو اب بات یہ ہے میں نے تو یہی بات کی ہے کہ صلات و سلام حکم قرآنی ہے کوئی موتنازے چیز تو نہیں ہے آج اگر اسلام علیکم ہماری کسی کے ساتھ نہیں ہے وہ ہمیں رونگ لگری قرار دیتے ہیں تو آج صلات و سلام پڑھیں گے تو سرکار بھی تو ہمیں ہمارا انشاءاللہ ہاتھ پکڑ کے ہماری شفاعت کریں گے تو اس لیے میں نے کوئی تفرقہ کی بات تو نہیں کی تو میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر صلات و سلام پڑھنے میں کوئی کہتا ہے کہ میرے اس فقیر سلیمانی پر فطمہ لگاتا ہے تو مجھے کوئی کہہ دے کافر کہہ دے ملحد کہہ دے بے دین کہہ دے بلیا سانو کوئی کافر کافر آ کے تو آؤ ہوں کہے لیکن میں نے تو صاف مسئلہ بیان کی ہے جب حضرت تبلیغی چلہ جو لگاتے ہیں کیا ان کے پاس فضائل درود و سلام نہیں ہے اور چلہ تو لگا رہے ہو تم اپنے امیر کی بات کو پڑھو صلات و سلام کا حکم و قرآنی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اپنی طرف سے تو نہیں کہا تو جب انہوں نے لکھا ہے تو صلات و سلام علیہ کا یا رسول اللہ پڑھنے والے کو نبی پاک نے چوما انہوں نے سچ لکھا ہے اب ذکیہ صاحب کی ان کو قبر بھی جنت البقی میں ملی ہوئی ہے اب میں کوئی تفرقے کی بات تو نہیں کر رہا اللہ کا ذکر کنو وَاللَّا زِنَا آمَنُوْ اَشَدُّ اُبَّا لِلَّهِ اَاللَّهِ 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 حق کروڑ دفعہ لیکن چند دفعہ تو پڑھ لو اصلاะ وَاشَلَاgement Parks اَاللَّهِ اَاللَّهِ اَسْلَامُ عَلَي'd Pro نبی نے چوما چلو مسجد میں آپ اللہ کے ناموں سے مسجد کو بھر دو وہ بدبقت ہے جو جلے لیکن سونے ابو بکر کے نو کر تو بھلو کہ اس نے انگوٹھی پر نبی پاک کا نام لکھوایا لکھوا دو السلام علیکہ یا رسول اللہ شہید نبی زیکت البہوت کے بعد تو زندہ ہے کیا یا کسی یہ سے اتحیات میں تو سب پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہن نبیو ایو یا مخاتب میں مستمل ہوتا ہے اے نبی آپ پر سلام جب نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں ایک شخص کہہ رہا ہے یہ تو میراج بالی رات حضور نے پڑھا تھا اتحیاتو للہ ہے وصلہ واتو وطیباتو تو حضور نے اللہ تعالی کی حمد کی تھی میری نماز تیرے لیے میں تحیت تیری تعظیم بجا لاتا ہوں تیری حمد کرتا ہوں تو پھر اللہ نے محبت میں فرمایا السلام علیکہ یا نبیو اے نبی میرا سلام آپ پر ہو تو ہم تو وہ حکایتاں پڑھتے ہیں یہ تو کلام ربانی ہے ہم حکایت سے یہ پڑھتے ہیں میں نے کہا یہ کلام ربانی ہے سورت فاتح یہ بھی تو کلام ربانی ہے اسے حکایتاں پڑھتے ہو یا دعا کے انداز میں پڑھتے ہو آپ دیکھو اس میں اللہ تعالی فرما رہا ہے اللہ کا کلام ہے میرا تو نہیں ہے اب کیا اللہ بندوں کو فرما رہا ہے میرے بندوں میں تمہاری عبادت کرتا ہوں تم سے مدد چاہتا ہوں نہیں کلام ربانی ہے اللہ نے ہماری زبان پر جاری کیا اس طرح سورت فاتح پڑھ کے بوجھ سے دعا طلب کرو تو اسی اللہ نے نماز میں رکھ دیا اسلام علیکہ ایوہن نبیوں کہ جیسے میں اپنے نبی پر سلام پڑھتا ہوں تم بھی اسی طرح پڑھو اب یا کو بنیاد بنا لینا یا اور اللہ کوئی شرک نہیں ہے اللہ کے سوا کسی کو اللہ اور معبود مرنا شرک ہے یا سے تو قرآن بھرا ہوا ہے یا یوہن مزملو یا یوہن مدسرو قبرستان میں بھی تو ہم کہتے ہیں یا آلالقبود اب اللہ تو قبر سے پاک ہے قبروں والوں کو یہاں کہتے ہیں خدا تو نہیں کہتے تو اس لیے میرا موقف یہ ہے کہ یہ نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں یہ ہمارے اہل حدیث بھائی یہ دیوبندی بھائی قادیانی تو کافر ہیں ان کو چھوڑو تو یہ لکھ دو السلام علیکہ کا یا رسول اللہ جب السلام علیکہ کا یا رسول اللہ کو پڑھنے والے کو نبی پاک نے چوما صلات و سلام قرآن میں علامہ ابن کثیر کے شگرد ابن قیم جلال اور افہام عربی کتاب اٹھا کر دیکھو اگر نہیں ہے تو میری زبان کٹ دیں عالم اور پھر جو ہے علامہ سخاوی الکول البدی میں لکھتے ہیں کہ نبی نے ابو بکر شبلی کو چوما اور وہی رویتیں لے کر حضرت زکریہ صاحب نے جو چار سو پانچ سو سال پہلے کیلئے بہتے ہیں تقریباً اسی سال پہلے ساٹھ ستر سال اسی سال پہلے زکریہ صاحب نے لکھ دیا صلات و السلام پڑھنے والے کو نبی پاک نے چوما یہ جو بیکریاں ہیں یا ادارے ہیں تو فرض بنتا ہے یہ نبی کا سلام تو لکھئے حضور فرماتے ہیں من احبانی کانا ما یا فیل جنہ آج شادی کا کارٹ میں کسی عزیز کا نام نہ لکھو وہ بھی نراز ہو جاتا ہے تو ہمارے سینے پر بھی اس میں محمد لکھا ہوا ہے اللہ کے بعد بعدت خدا بزرگ توی قصہ مقتصر خدا کی قسم ہم سلیمانی ان کی مساجد میں نماز شروع کر دیں گے لاک دفعہ کروڑ دفعہ اللہ کا نام لکھیں ایک دفعہ تو لکھنے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ نبی پاک نے چوہا مما لہنا اللہ البلاہ والمبین ایتی بھی گئے